محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین جیسے کہ آپ نے گودی میڈیا چینلوں کے ایکزٹ پول ضرور دیکھیں ہوں گے گودی میڈیا ہر وہ گودی میڈیا یہ خبر دکھا رہا ہے کہ اپی جے پی کی سرکار یوپی میں بننے جا رہی ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہی گودی میڈیا اپنین پول میں یہ بتا رہا تھا کہ اکھلے شیاضوں کی سرکار بننے جا رہی ہے تو اب یہ گودی میڈیا کٹھرے میں کھڑی ہے کہ آخرکار ان کی سچائی اپنین پول میں ہے یا ان کی سچائی ایکزٹ پول میں ہے عوام جو ہے اس کشبکش میں مرتلہ ہے کہ آخرکار بی جے پی کی واقعی سرکار بننے جا رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے گودی میڈیا نے یہ ایکزٹ پول دکھایا ہے یقیناً یہ ایکزٹ پول جو دکھایا ہے وہ سرکار کے بلبوتے پر دکھایا ہے اور سرکار کی کہا سنی پر دکھایا ہے تاکہ عوام کا ایک دماغ بدلا جائے ایک دماغ جو ہے وہ بی جے پی کی طرف لائے جائے اور بتایا جائے کہ بی جے پی جیت رہی ہے اور اس سے لے کر ای وی ایم میں کھلوار کیا جا سکے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ اپنین پول اور ہر وہ ویدھان سبا سیٹ جہاں سے لوگ میڈیا والے کوریج کر رہے تھے سوشل میڈیا والے کوریج کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی ہر تھی نظر آ رہی تھی اور اپنین پول میں بھی بی جے پی ہر رہی تھی لیکن اب ایکزیٹ پول کی باری اس لیے آئی تو اس لیے انہوں نے ایکزیٹ پول میں دکھانا شروع کر دیا کہ ای وی ایم میں دھاندلی کی جائے ای وی ایم سے چھڑ چھاڑ کی جائے اور بھاسپا کی سرکار بنائی جائے تو اسی کو لے کر اکھلے شیاطوں نے ایک بڑا اعلان جاری کر دیا ہے کہ یہ لوگ تنتر کی آخری لڑائی ہے اور اب جو ہے ہمیں لڑنا ہوگا یہ ووٹوں کا عدھکار ہم سے چھینہ جا رہا ہے ای وی ایم کے ساتھ کھلوار کر کر تو کہیں نہ کہیں اکھلے شیاطوں نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے اب اکھلے شیاطوں کی بھی وکلار تیز ہو گئی ہے جب الیکشن سے پہلے ای وی ایم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا تھا کیا ای وی ایم کو آخرکار سرکچہ کیوں نہیں دی جاتی ای وی ایم سے آخرکار کیوں چھڑ چھاڑ کی جاتی ہے ای وی ایم کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور کہیں پر بھی رکھا جاتا ہے اور وہاں سرکچہ کے انتظامات نہیں رہتے ہیں تو ان ساری باتوں کو لے کر اکھلے شیاطوں نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا یہ بدہ کہ ای وی ایم سے چھڑ چھاڑنا کی جائے اور الیکشن کمیشن کو یہ چیز نہیں بتائی کہ ای وی ایم کو پوری سرکچہ دی جائے اور آج جب ای وی ایم کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جا رہی ہے ای وی ایم یہاں سے وہاں لے جائے جا رہا ہے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے تو اب اکھلے شیاطوں کی بوخلا ہٹ بھی تیز ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو ہے بی جے پی سرکار ای وی ایم کے ساتھ چھڑ چھڑ کر کے دوبارہ سے بی جے پی کی سرکار یو پی میں بننے جا رہی ہے تو ناظرین یہ اکھلے شیاطوں کا یہ بیان آپ کو کیسے لگا کومنٹر شیسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیا واقعی بی جے پی کی سرکار یو پی میں بن سکتی ہے کومنٹر شیسن میں ضرور بتائیے گا شکریہ